اسلام علیکم دوستو انفورمیشن زون کی دنیا میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو بھی آج زمیدار بھائیوں کے لئے بھی نئی معلومات لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو امید کرتے ہیں پچھلی میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو کافی حد تک معلوماتی ہی ملی ہوگی جس میں ہم نے آپ کو بیٹی کارٹن کے مطلق تفصیل سے بتایا تھا تاریخ سے شروع ہو کر کیسے تیار ہوئی سارے مرحلہ وار آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی تھی دوستو آج بھی کہا ہم معلومات کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہیں دوستو بدلتے دنیا کے ساتھ ساتھ نت نئی اجادات اور نئے استعمالات کا جو ہے وہ آغاز ہوا چاہتا ہے دوستو جس طریقے سے سائنس دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے ایسے ہی زراد کے اندر بھی نئے سے نئے فارمولے نئے سے نئے زہریں اور پھر نئے سے نئے ٹیکنیک سامنے آتی ہیں جو ذمیدار اباؤ اجداد کے ہی طرز پر رہے گا اس کی فی اکڑ پیداوار نہیں بڑھ سکتی اور جو وقت کے ساتھ ساتھ نت نئے اجادات کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اس کو دوستو فائدہ بھی ہوتا ہے اور وہ اپنی پیداوار میں بھی اضافہ کرتا ہے بات لمبی کیے بغیر دوستو آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کہ دوستو پیسٹی سائیڈ کا بھیجا استعمال انتہائی موسم کے لحاظ سے اور محول کے لحاظ سے انسانوں کی صحت کے لحاظ سے بہت ہی خطرناک ہے دوستو پیسٹی سائیڈ جو ہے وہ دو طرح سے اپنا عمل کرتی ہے نمبر ایک سست رفتاری سے انسان کو موت کی نیس علاتی ہے نمبر دو جست رفتاری کے ساتھ بندے کو موت کی نیس علا دیتی ہے اس لئے اس کو کرونک ایفیکٹس اور ایکیوٹ ایفیکٹس کا نام دیا جاتا ہے تو دوستو وقت کے ساتھ ساتھ اب سائنسزانوں نے سوچا کیوں نہ ایسی چیزیں تیار کی جائیں جس سے انسانی زندگی بھی محفوظ ہو اور کیڑے بھی کنٹرول ہو جائیں یعنی لاتھی بھی نہ ٹوٹے اور سام بھی مر جائیں جی ہاں دوستو اسی سلسلے میں آج کی یہ ٹکنیک جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیکس فیرامون ٹریپس دوستو یہ ایک ڈبے ہیں پلاسٹک کے جس کے اوپر کیف نمہ ایک چیز ہے جو جڑی ہوئی ہے اس کے ریچے ایک کلیکشن باکس یعنی اس کے نیچے گولڈ ڈبا لگا ہوا ہے آدھی کیف اور اس کے نیچے گولڈ ڈبا اور اس کیف کے اوپر ایک چھت نمہ کھول ہے جس کے اندر ہم ایک کیپسول اٹیچ کرتے ہیں جس کو سیکس فیرامون کیپسول یا لیور کہتے ہیں دوستو اس کیپسول جو پلاسٹک کا کیپسول ہوگا اس کے اندر ایک کیمیکل خاص قسم کا کیمیکل جو ہے وہ انکوڈ کیا ہوا ہے اس کے اندر مکس کیا ہوا ہے جو کہ وہ کیمیکل ہے جو فیمیل میٹنگ کے لیے ملاب کرنے کے لیے نر کو اپنی طرف اٹریکٹ اپنی طرف کھینچنے کے لیے خارج کرتی ہے وہ کیمیکل دوستو مصنوعی طریقے سے اس کیپسول کے اندر ڈالا ہوا ہے تو لہٰذا اب یہ کیپسول جب آپ اس کیف کے اوپر لٹکا دیں گے تو جو نر پروانے ہیں تو وہ اس خوشبو کی طرف آئیں گے دوستو وہ جیسے ہی آئیں گے کیف کے ساتھ جو ہے وہ سٹک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر نیچے کلیکشن باکس میں گر جائیں گے تو یہ تو ہے طریقہ کار کہ سیکس فیرامون ڈریب بولتے ہیں اس کو جنسی پھندے کہ لیں اردو کے اندر تو ہم ایک جنس کے ذریعے ایک خاص جنس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں پکڑتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے نا یہ ڈبے تیار کی جاتے ہیں دوستو اب اگلی بات میں یہ کروں یہ سیکس فیرامون ڈریبز ہیں ایک سیکس پی بی روپز ہوتے ہیں دوستو وہ بھی گلابی سنڈی کے لیے یہ بھی گلابی سنڈی کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی سی وائر ہوتی ہے جس کے اندر یہی فیرامون جو ہے کیمیکل ڈال کے اس کو پودے کے ساتھ بان دیا جاتا ہے وہ ایک پانچ انچ لمبی تار ہوتی ہے اس کو پودے کے گلے کے ساتھ بان دیتے ہیں اور یہ پچاس اکڑ پچیس کم پچیس اکڑ پہ لگنے چاہیے وہ تو پچاس اکڑ پہ جب آپ لگا دیں گے یا پچیس اکڑ پہ آپ لگا دیں گے تو اس سے جو خوشبو ایک پورے کھیت کے اندر پھیل جائے گی اس خوشبو کے اندر جو ہے جو نر ہوگے وہ پاگل ہو جائیں گے ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اریجنل فی میل کہاں پہ ہے تو لہٰذا جو اصل فی میل ہے وہ جو خارج کرے گی خوشبو اس خوشبو سے اور یہ مصنوعی جو خوشبو ہے یہ دونوں مکس ہو جاتی ہیں اس کے رتیجے میں وہ جو ہے نر جو ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ نہیں پاتے فی میل کو اور ڈھونڈ نہیں پاتے تو میٹنگ نہیں ہو پاتی ملاب نہیں ہو پاتا اور جب ملاب نہیں ہوگا تو ایگلینگ یا آگے سائیکل نہیں چل پاتا یہی وجہ ہے دوستو کہ پھر جو ہے انگلابی سنڈی آگے انڈے بچے نہیں دے پاتی تو یہ لائف سائیکل کنٹرول ہو جاتا ہے اور ہماری کا پاس جو ہے وہ محفوظ رہتی ہے تو وہ اس کو ہم بولتے ہیں پی بی روپس یعنی سیکس فیرامون ٹریپس کو سٹک کے اندر لے آئیں اس کو ہم پی بی روپس کرتے ہیں پینک بالوام کی رسی اب ہم بات کریں گے تھوڑی سی دوستو آپ لوگوں کے ساتھ کہ یہ تو طریقہ کار ہوگا کیسے پھنس ہاتی ہے کیسے کیچ کرتی موڈ آف ایکشن اب ہم آپ سے بات کریں گے کہ یہ ڈپک کہاں سے ملتے ہیں کیسے لگانے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے دوستو لگانے نہ لگانے بات کی بات ہے لیکن آپ لوگوں کے نالج میں ہونا چاہیے تاکہ کل کل آپ کسی کو بھی رہنمائی کر سکے سب سے پہلی بات یہ ہے اگر ایک اکڑ کے اندر ایک لگائیں گے تو وہ ایز اینڈیکیٹر استعمال ہوگا نشاندہی کے لیے ہوگا جیسے اس کے اندر گلابی سنڈی کے پرمانے آنا شروع ہو جائیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ گلابی سنڈی اب آنا شروع ہو گئی ہے تو وہ انڈیکیٹرز ہیں وہ کنٹرول کے لیے نہیں ہوگا وہ انڈیکیٹرز کے لیے ہوگا تاکہ آپ لوگ پیسٹیسائیڈ سپرے کرنا شروع کر دیں کہ گلابی سنڈی آپ کے کھیتوں میں آنا شروع ہو گئی ہے اگر آپ نے کنٹرول کے لیے لگانے تو پھر ایک اکڑ میں کم از کم آٹھ یا اس سے زیادہ جو ہے وہ آپ لگائیں آٹھ سے زیادہ لگائیں گے تو پھر ان کے اندر جتنے زیادہ پروانے کیچ ہوتے جائیں گے وہ آپ کا ایک طرح سے کنٹرول کی سٹریٹرجی میں آ جائے گا تو لہٰذا اگر آپ آٹھ یا دس سے زیادہ لگائیں گے تو وہ مینجمنٹ کے زمدرے میں آ جائے گا اگر ایک لگائیں گے تو وہ ایز اینڈیکیٹرز استعمال ہوگا کہ گلابی سنڈی آئی ہے یا نہیں آ رہی اس وقت کھیتوں میں اگلی بات دوستو بات یہ ہے اب یہ ڈبا عام طور پر پیسٹی سائٹ کی شاپس میں ویلیبل ہوتا ہے تقریبا اس کی قیمت ان دنوں میں اگر انڈیا کی بات کریں تو اسی روپے کا پاکستان کی بات کریں تو ایک سو بیس روپے تک یہ مل جاتا ہے تو بعد ٹیلر حضرات آپ کو یہ جو ہے ایک سو چالیس تک دیں گے انڈیا کی بات کریں تو سو تک دیں گے آپ کو تو تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور اگر ہم بات کریں تو کیپسول کی جو اصل چیز ہے دوستو جو کیپسول ہوتا ہے پلاسٹک کا جس کے اندر آپ لٹکائیں گے جس کا مین کی رول ہے کنٹرول کے اندر تو وہ دوستو اس کیپسول کا جو ہے وہ ایک کیپسول جا ہے وہ پندرہ دن کے لیے کار آرامد ہے اور پندرہ دن سے اگر ٹمپریچر لو رہتا ہے انوائرمنٹ کا کام رہتا ہے تو وہ زیادہ دیر چل سکتا ہے لیکن پندرہ دن تک اس کی ویلیڈیٹی ہے اس کے بعد آپ نے وہ پلاسٹک کا کیپسول بدلا دینا ہے تو ایک پیکٹ کے اندر پانچ کیپسول ہوتے ہیں دوستو شروع شروع میں جب میں نے لگوائے تھے اس وقت اس کی قیمت کم تھی لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ قیمت بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان کے اندر اگر وہ آپ کیپسول کا پیکٹ خریدیں گے تو ایک کیپسول پچانوے روپے کا تو اس میں پانچ کیپسول ہے تو لگ بگ آپ کو پانچ سو روپے کا ایک پیکٹ ملے گا انڈیا کے اندر یہی آپ کو قیمت جو ہے وہ ساڑھے چار سو کونے پانچ سو کے قریب آپ کو یہ پیکٹ ملے گا تو آپ لوگ یہ پیکٹ خرید کر لائیں گے اور اپنے کھیتوں کے اندر یہ ڈپے جو ہے وہ لگا دیں گے تو پندرہ دن کے بعد آپ لوگوں نے کیپسول کو چینج کرنا ہے دوستو اب آج ہے ایکسپیرینس کی بات کہ جناب آپ نے بتا دو دیئے یہ بھی بتائیں کہ اگر کسی بندے نے لگائے ہیں تو ان کا کیسا امپیکٹ رہا ہے تو دوستو میرے آنکھوں کے سامنے جو تاربات ہے اس میں ہم نے دو جگہوں پہ پی بی روز جو تاروں والے ہیں وہ لگوائے ہیں اور جو ڈپے ہیں یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے کئی جگہوں پہ لگوائے ہیں اور یہ جو آپ لارڈ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمارے لئے آن نون زمیدار تھا بھائی چانس ہم نے ویزٹ کیا تو یہ جو ہے اس زمیدار نے لگائے ہوئے تو پھر ہم نے وہاں جا کر اس کو چیک کیا تو دوستو ایکسپیرینس کی اگر بات کریں تو ہمارا پرسنلی ایکسپیرینس ہے کہ ایک ڈپے کے اندر ڈیڑھ سو تک جو ہے وہ میل نر جو پروانے ہیں وہ آ جاتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا لیں ایک ڈیڑھ سو اگر پکڑتا ہے تو آپ نے اگر بارہ یا پندرہ ڈپے لگائے ہوئے تو کتنی گلابی سنڈی آپ کٹھی کر سکتے ہیں اور اگر پی بی روپس کی بات کریں جو تاروں والے ان کی بات کریں تو دوستو دو سال میں ہم نے دو جگہوں پہ پچاس پچاس اکڑ والے پلوٹس پہ ڈیمو کروایا ہے اور اس زیمی دار نے گلابی سنڈی کے جو سپری ہیں وہ دوسرے جو جس نے نہیں لگایا اس کے مقابلے میں دس فیصد کیے ہیں مطلب یہ کہ اگر اس نے آٹھ سپری کیا تھے گلابی سنڈی کے تو تاروں کی وجہ سے اس زیمی دار کو صرف ایک کرنا پڑا ہے اس کی وجہ یہ تھی تمپریچر زیادہ تھا فیرہ مون جلدی جلدی ریلیز ہو گیا تو لہذا دوستو یہ تو آتھی آج کی معلومات انشاءاللہ نیکس معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعاوں میں یاد رکھیں اور سبسکرائب کیجئے گا میرے چینل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ ان کو بھی معلومات ملتی رہیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کیسا لگا اللہ حافظ